اور اس وقت کی بڑی کبر آپ کو بتا دیں بڑی کبر کھیل کے میلان سے راچی ٹی 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 مقابلے میں بھارت نے آسٹریلیا کو ہرا دیا ہے شاندار جیت بھارت کی بھارت نے ٹارک جیتا تھا پہلے گیر بازی کا پیسلہ کیا تھا اس کے بعد آسٹریلیا نے پہلے بلے بازی کی تھی ڈکورٹ نویس کے حساب سے ٹارگٹ ریوائز ہوا چھے اوبر میں ارتالیسن کا ٹارگٹ دیا گیا ٹی مینڈیا کو اور اس کے بعد دھو نو وکیٹ سے شاندار طریقے سے جیت حاصل کی ہے ٹی مینڈیا نے ٹی 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 ٹوینٹی بیشوں کے سریز پہلا مائچ راچی نے اور اب اس سریز میں آسٹریلیا کو ہرا کر بھارت ایک شلیس آگے ہوچکا ہے اور زیادہ اپ ڈیٹ کے لیے سیدھے رکھ کرتے ہیں شکریہ رکیش اور جو ویرات نے جیت کا پرنڈ لیا تھا راچی کا رنڈ جیتنے کے لیے وہ پرنڈ پورا کرتے نظر آئے پورا شرے یہاں پر بھارتی گین بازو کو جاتا ہے خاص طور سے سپن گین بازو نے جس طرح کا شاندار پردرشن کیا جس طرح سے آسٹریلیا کو بہت شاندار شروعات ملی تھی ایکسپریس ٹرین کی طرح آسٹریلیا ہی پاری شروعی تھی لیکن بعد میں یہ ٹرین ڈی ریل ہوئی اور اس کے بعد بہت چھوٹے سے سکور پر جب بارش آئی تو بہت چھوٹے سے سکور پر سیمیت ہوئی اور اس کے بعد جب چھے ور میں 48 سنوں کا لکش ملا بارٹی ٹیم کو تو بہت زیادہ بڑا یہ لکش نہیں لگ رہا تھا ہمارے ساتھ سبا کریم موجود ہے جو لگتاری سمیش میں نظر بنائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ انشومن گیکوارڈ جی ہمارے ساتھ اسٹیوڈیو سے جڑیں گے اور سباب لگ بگ ایک طرفہ مقابلہ اور ایک طرفہ جیت ایک بڑھ سے ہاں جس طرح کا پردرشن ایک دورسی پرکٹ میں رہا تھا بھارت تو کچھ وہی اسی پرکار کی شروعات ہوئی ہے ٹی ٹوئنٹی میں بھی اور آپ نے صحیح کہا کہ ہماری گینبازی لا جواب رہی آج انیشل آورز میں پہلے ہی آور میں بھومنشور کمان نے ڈیوڈ وانڈر کار کر دیا ایک ماہ تو کھلاری جس کا فارم اچھا لگ رہا ہے جس نے ایک دورسی پرکٹ میں بھی اسٹیلے کے طرف سے رن بنائے ایرن فنچ انہوں نے ایک بہت سے بہلی سن بنائے تو دونوں سپننرز نے کمال کی گینبازی کیے ایک کلدی پیادر نے چار اوور میں سولر رن دے کر دو رکٹ لیا اور چہال نے چار اوور میں تیسر رن دے کر دیکھ رکٹ لیا مجھے لگتا یہ جو سنتونن بن گیا ہی جو کامبینیشن بن رہا ہے اس سمیں شورٹ فارمیٹ میں بھارتی گینبازی کا وہ دیکھ کر بڑا مزا آ رہا ہے اور اسی وجہ سے اس سمیں دواؤں میں ہیں پوری طرح سے اوستیلیا کی ٹیم یہ سبا اگر یجوین چہل کا ایک اور یاد کریں جب ایک سٹم چھوٹا ہے کہ ایک کارٹن بول چھوٹا اور ایک میڈ وکیٹ پر بھونیشن کمار سے کیچ چھوٹا اگر یہ تینوں وکیٹ ایک ہی اور میں نکل جاتے تھے تو شاید سو بھی کروس نہیں ہوتے تھے اوستیلیا کے ہاں حالت کچھ ایسا ہی تھی مجھے لگا ان کے لئے بھلے بازی کرنے میں کٹنا ہی ہو رہی تھی کیونکہ موسم کچھ اس پر کارکا تھا کہ وکیٹ تھا تھوڑا بہت سٹکی تھا مجھے لگ رہا تھا کہ وکیٹ کافی اچھا کھیلے گا کل جب میں گیا تھا وکیٹ دیکھنے کے لئے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا آج مجھے لگا کہ کیونکہ وکیٹ تک کورز بچھے ہوئے تھے اسی لئے زیادہ وقت ملا نہیں ہے وکیٹ کو بھرائی ہونے میں اور اسی ایک کارن سے ویراد کولے نے پہلے گینبازی کی اس کا فائدہ ان کے گینبازوں کو ملا اور شاپس کھیلنے میں تھوڑی پرشانی ہو رہی تھا آسٹریلیا کو انشمن جی فارمیٹ بدل رہا ہے لیکن آسٹریلیا کا ہارنے کا طریقہ نہیں بدل رہا ہے ایک اور ایک طرفہ ہار آسٹریلیا ٹیم کی راجی بلکل صحیح بات ہے جیسے آپ نے کہا بلکل صحیح ہے کیونکہ جس طرح کی کرکٹ کھیل رہی ہے آسٹریلیا میرے خیال سے یہ نقلی کرکٹر جیسے لگ رہے ہیں ہم کو آسٹریلیا آسٹریلیا کا جو ایرگنس ہے جو کانفیڈنس ہے وہ بلے بازی کرتے ہیں گینبازی کرتے ہیں ان کی باڈی لینگویج جو ہوتی ہے گراؤن پہ وہ بلکل نہیں دکھ رہی ہے اور میرے خیال سے جیادہ نروس لگ رہے ہیں درتے درتے ان کو میچز جتنا ہے وہ تو نہیں ہوگا راجی ان کو کھلے دل سے کھلنا چاہیے بڑے دل سے کھلیں گے تو ہی یہ میچ جیت سکتے اور جیسے سبا نے کہا میرے خیال سے دیکھو ان کو آسٹریلیا کو ایک پتہ نہیں چل رہا ہے کہ سپن گینباز ہمارے کیا کرے بھارتیہ گینباز اس طرح کی سپن کر رہے ہیں میرے خیال سے ان کو جرائن پتہ نہیں چل رہے ہیں نہیں پاؤں کا استعمال کرتے ہیں نہیں کریس کا استعمال کر رہے ہیں کریس پہ کھڑے کھڑے بلے بازی کریں میرے خیال سے اس طرح کی بلے بازی کریں گے تو کبھی نہیں کھیل سکیں گے بھارتیہ سپنرز کے لئے اور نہیں کھیلیں گے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ جو ہار پہ ہار ہار پہ ہار چلتی ہے سبا جس طرح سے اوپر ایک بول ڈالا کلدیب نے بار بار جب ایرون فنچ سویپ مار رہے تھے وہ شاید ڈیسائسیف مومنٹ تھا ایرون فنچ کو آؤٹ کرنا کیونکہ بار بار سویپ کے لئے جارے تھا اور بہت ہمت چیئے اس طرح کے بیٹسون کو اوپر ڈالنے کے لئے ہاں راجیب اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ اس یوہا کھلاڑی نے بہت جلدی وہ پری پکوتہ نظر آ رہی ہے کیونکہ اگر کوئی کھلاڑی آپ کو سویپ کر رہا ہے اس کے لئے سچا اچھا اوپائی یہی ہے کلدیب یادے کے ایسے بولر ہیں جن کو جو فورن پلیئرز ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے سارے ہمارے ہندوستانی پلیئرز ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ ان کے پاس بڑا اچھا مشن ہے وہ ویل ڈیزگائزد طریقے سے بال ڈالتے ہیں اور یہ ایک فقا سے اطرب کا ایک کا اس سمجھ ہے بھارتے پین کے لئے بلکل اور سبب ہمیشہ ویراد کی بڑی بڑی پاریوں کہ اب چرچہ کرتے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک میچ ویننگ پاری کھلی ہے لیکن یہ جو چھوٹی سی پاری ہے وہ سیلہ کو بہت بڑا گاؤ دے رہی ہوگی کیونکہ ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں بھارتی ٹیم کے رینکنگ کھراتی اور شروعات اگر بھارتی ٹیم اس طرح کی کر رہی ہے بائی سن منائے ویراد کو لینے لیکن یہ بائی سن مجھے لگ رہا ہے کئی سالوں تک ان کو تکلیف دیں گے کیونکہ یہاں سے بھارتی ٹیم ایک میچ اور جیتی ہے تو ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں بھی نمبر ون بننے کی طرح اپنے قدم آگے بڑھا دے گی وہ بات تو ہے راجی پر آٹھ چھے اور میں آپ کو احتالیس سن بنانا ہے اور جس طرح کی بھارتی ٹیم ہے جس طرح کی ان کی بھلے بازی ہے یہ بڑا ہی آسان سا رنچیز رہا بھارت کے لیے شکر دون نے اچھی شروعات دی روحش شرما پہلے اور میں آؤٹ ہو گئے پر اس کے بعد ویراد کو لین آتے ہی کمان کو سنبھالا اور بڑے آسانی سے اس رنچیز کو پورا کیا مجھے لگتا ہے یہ درشار آیا ہے کہ ہماری جو بھلے بازی ہے وہ کتنی زیادہ صدری ہے کتنی زیادہ مضبوط ہے اور اس ٹیم کو ہرانا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے کیونکہ گینبازی بھی اسی پرکار سے مجھے لگ رہا ہے کہ مضبوطی پردان کر رہی ہے اسی لئے اس سمیں سندلن بہت اچھا ہو گیا ہے بھارتے ٹیم کا تو اب سبا اگر ہم تین چیزوں پر بات کریں یہاں پہ کہ انڈین ٹیم روٹلیس کرکٹ کھیل لی ہے سی ایلیس کرکٹ کھیل لی ہے یا آسٹریلیا ایک بار پھر دوسرے فارمیٹ میں ٹیٹلیس نظر آئیے کیا کہیں گا آپ پہ مجھے لگ رہا ہے کہ بھارتے ٹیم اتنا اچھا کھیل رہی ہے ریلنٹلیس ایکٹیٹوٹ کے ساتھ میدان موتر رہی ہے روٹلیس کرکٹ کھیل رہی ہے اسی لئے نہ ہی کہل آسٹریلیا پر سبھی ٹیموں کا کچھ یہی حال ہونے والا ہے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آسٹریلیا کے ٹیم کمزور ہے ہم لوگوں نے اسے کمزور بنا دیا ہے کیونکہ ہماری تیاری اچھی ہوئی ہمارا پروڈیشن کافی اچھا رہ رہا ہے اور ہم صحیح ایٹیٹوٹ کے ساتھ اس سمیں میدان میں اتر رہے ہیں چلے انشمہ جی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انشمہ جی کیا ریزن آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ آسٹریلیا اس دورے پر خاص طور سے اگر ہم پچھلے کئی پندرہ بیس سالوں کی اگر کرکٹ یاد کریں سب سے کمزور ٹیم کیوں نظر آ رہی ہے کپتان بدل گیا اس فارمیٹ میں وارنر کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت اٹیکنگ کرکٹ کھلتے ہیں اور شاید ٹیم کو جو موریل ہے ڈریسنگ روم میں جو ایک سوچ ہے اس کو بالکل بدلتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں اس ٹی 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 فارمیٹ میں بھی پوزیٹیو کپتان ہے بہت پوزیٹیو کپتان ہی کرتی ہے ہم نے ایک پیل میں دیکھا بھی ہے مگر ساتھ ساتھ میں کپتان کو ساتھ دینے والی بھی چاہیے نا راجیف اکیلا کپتان کیا کرے گا کپتان ہم جب کوئی بھی ٹیم ہارتی ہے تو ہم لوگ بلیم کرتے ہیں کپتان پہ یا تو کوچ پہ مگر ان کو جو دس پلیئر سپورٹ نہیں کریں گے جو ویرات کو کر رہے ہیں تو اس کا یہ نتیجہ ہے راجیف جی بلکل اور انشمن جی شاید یہ بلک فرق ہے اس پوری سیریز کے اگر ہم بات کریں بھارتی ٹیم ایک ٹیم کی طرح کھیل لی اور آسٹریلیا کی ٹیم بلکل دکھری ہوئی نظر آ رہی ہے کھیل کو تینے ڈپارٹمنٹ کے اگر ہم بات کریں الگ الگ پردرشن تو ہو رہا ہے لیکن ایک جھوٹ پردرشن کی بات کریں تو وہ آسٹریلیا لیک کر رہی ہے اسی کمی پر ہم آگے بات چیت کریں گے اور بھارتی ٹیم کے ایک اور جیت پر بھی بات چیت کریں گے سبا ہم آر ساتھ راچی سے موجود ہیں اور انشمن کا ایکوار جی سٹوڈیو میں ایک چھوٹے بریک کے لیے رک رہے ہیں پرند حاضر ہوتا ہے